بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بی بی پٹیٹو رائس کے ریسپی لے کے ہوں یہ ایک بہت ہی مزہدار اور بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اب اس ریسپی کو ضرور فولو کریں ویڈیو کے اندر تک دیکھیں تاگر آپ کو کس ٹیپ بس نہ ہو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے دو ہری پیاس لی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں یہ اگر آپ کو بس بھگیا تو آپ ایک یوز کریں اس میں ہم نے آدھا کپ کوکنگ آئل کا ایڈ کی ہے اور اس کو ہم فرائے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس مسالے ہیں اس میں تیز پتہ ہے یہ ایک ٹی سپن کالی مرچے ہیں ثابت ثابت کو قدر نہیں ہے ہمارے پاس ایک ٹی سپن ایک ٹی سپن جیرہ ہے دارا چینی کے ایک سٹک کے تین چار لونگ ہیں تین چار بری رائچیں ہیں دو بادیان کے پھول ہیں یہ آپ نے سارے مسالے دیکھ لی ہیں اب ہم اپنے پیاس کو پہلے ہم گولڈن کریں گے دیکھیں جی پیاس پہ ہمارا کلر ابھی ہلک ہلک ہے پیاس کو ہم گولڈن کریں گے اب ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پر دو ٹی سپنٹ رہیں گے اور پانچھے مرچین کو ہم نے لمبائی میں کٹا ہوئے ہیں پیاس کو ہم مزید ایک منٹ تک فرائے کریں گے دیکھیں جس پہ ہم جب تک اس پہ کلر نہیں آنا ہم نے اس کو فرائے کرتے رہنا تو ہم انتظار کرتے ہیں میں دیکھیں گے پیاس پہ الحمدلہ کلر آ چکا ہے اور بہت پیارا سا کلر آ چکا ہے وہ اس کی حشبو بھی پھیل گیا گھر میں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے بیٹر کمانڈر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بوکس میں بتائیں آپ کو ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اب یہ جو ہمارے پاس سارے مسالت ہیں وہ ہم نے اس میں یاد کر دیئیں اس کو ہم اس کے ساتھ اب بھون لیں گے چیزا دیکھیں دیئے اس کے ساتھ فرائی ہو رہی ہیں مسالے یہ ہمارے پاس ادرک کا پاوڈر ہے ایک ٹیبل سپون اس میں ہم نے اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں پر نہ آپ کوشش کریں کہ آپ پاوڈر ہی ڈالیں اور اس میں ادرک کا پاوڈر یا پیسٹ نہیں ٹلے گا اس میں صرف ادرک کا ڈالے گا اور ادرک کا پاوڈر ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید تیس سیکنڈ بھونیں گے تو دیکھیں جی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ فرائی ہو رہا ہے بھی اب ہم نے اس میں ایک کپ پانی اٹھ کیا ہے ایک کپ پانی اس میں چلا گئے اور اب ہم نے اس میں ایک سے دیر ٹی سپون نمک دال ہے ایک ٹی سپون لال مرچے کٹی ہوئی اور ایک ٹی سپون ہی پیسے بھی لال مرچے ہم نے اس میں اٹھ کر دی اب ہم ہارے پاس آدھے کلو آلو ہیں اس کے ہم نے ایک آلو کے چار ٹکڑے گیاں ہوئے ہیں ہم نے اس میں اٹھ کر دی ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ نئے آلو ہیں ان کی چلکیں نہیں اٹھارنے ان کو آپ نے اسی طرح بکانے اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو آلو جھرہ چھوٹے سائز کی ملیں کیونکہ اس کا نامی بی بی پٹیٹو رائیس ہے تو اس لئے چھوٹے سائز کیالو ڈالنے ہیں اس میں اب ہم اس میں ڈالتے اس کو بکا رہے ہیں دیکھیں گے اب ہم نے ایک ٹماٹل اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹماٹل اور ملٹے میں ہمارے پاس تھیں اور اس کو کور کر کے آپ نے ٹرک دینا ہے بھی فیلال دو سے تین منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں جس پر کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے مانشہ اللہ سے اور یہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ اس طرح ہم نے اس میں ایک ٹی سپون پیسا ہوا سوکا دنیا اور ایک ٹی سپون گرم سالہ اٹ کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سٹیم بھی نہیں کریئے اس کو ہم پھر سے فرائے کریں گے مکس کر کے بھون رہے ہیں ہم اس کو ساتھ ساتھ جو آلوں کا کام ہے وہ تو ہو چک ہے تقریبا ہم چاولوں کی طرف آکھے ہیں اور اس میں بھی اپنے چاول اٹ کرنے ہیں اس سے پہلے ہم اس میں تقریبا پانچ پانی اٹ کریں گے ہمارے پاس تین پیالی چاول ہیں تو ہم نے پانچ پیالی پانی اٹ کیا دیکھیں جی چاول آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو چاول پسندنا وہی چاول اٹ کریں مطلب آپ نورملی جو چاول پکاتے ہیں وہی پکائیں اور پانی آپ اپنی چاولوں کے ساب سے جس طرح آپ اپنے چاولوں میں پانی اٹ کرتے ہیں پانی بھی اس سے ترہا اٹ کریں گے یہ جب پانی میں بوائل آجنے ہیں اپنے چاول تاب میں اٹ کرنے ہیں یہ میں آپ کو ایک بار بتا رہا ہوں پہلے بھی آپ کو کافی ویڈیو سنتا ہے دوبارہ پتا ہوتے ہیں اب ہم پکائیں گے ان کو اور جب اس کا پانی سوڑا ہشکا جگہ تو ہم اس کو دم کے لئے رکھیں گے بھی فی اللہ علم اس کے شرحوں پہ کہیں گے جو آپ کو پتا جیسے کہ سردی آ چکی ہیں اور موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہی ہے کہ ہم نزلہ دکام سے محفوظ رہیں کیونکہ سردیوں میں تو نزلہ دکام جب ہوتا تو وہ بہت سکترنات قسم کے ہوتا ہے تو یہ ہمارے پر تین ٹیبل سپون دھنی ہے دیکھیں یہ چاول ہمارے پاس دم لگانے کے لئے رکھیں ہے اس کو ابھی بھی اس میں پانی ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم وہ پانی نکال لیں اس کا چاولوں کا تھوڑا کام ہوگی پانی تو پیڑا ہم اس کو دم پر رکھیں اور آپ نے ایک بات گیا دکھنی ہے کہ آپ جب بھی چاولوں کو دم لگائیں تو آپ نیچے اس کے طوال آزمیں رکھیں کیونکہ اس سے دم بہت پرفیکٹ لگتا ہے تو ابھی میرے حیال سے اس کا تھوڑی سی بس کسر رہ گئی ہے اس میں دم لگانے کے لئے اس میں ہم چمچ چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور چاول بہت ہی ہمارے چیزیں گلنے ہیں یہ کہ اپنے اپنے چاولوں کا تھا ہم نے دیکھیں اس میں دھنیا ایڈ کر دی ہے تین ٹیبل سپون اور ساتھ اس میں پانچ چھے ملچے بھی ہیں وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں دیکھیں جی اب ہم اس پر دم لگانے کے لئے اس کو رکھیں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ دس منٹ ہم نے اس کو دم لگایا ہے نیچے طوا رکھتے اور یہ دیکھیں بہترین چاول بنی ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مددار بنے ہیں یہ آپ بھی لازمی نیچے طوا رکھ کے دم لگایا کریں اس سے دم بہترین لگتا ہے اور چاول آپ کے جلتے نہیں ہیں ہمارے بھی چاول دیکھ سکتے ہیں بلکل کھلے کھلے چاول ہیں اور ساتھ بلکل نہیں جلے اور ساتھ اس میں آپ کو سارے ہمارے مثالیں بھی صاف نظر آ رہے ہیں اور علو بھی صاف نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے چھوٹے چھوٹے علو ڈال لیا ہے کیونکہ اس کا نام بیبی پٹیٹو رائیس ہے تو اس میں آپ نے اس لئے چھوٹے علو ڈال لیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بھی انشاءاللہ اس طرح چاول بنیں گے اگر آپ نے ہماری ریسپے کو اچھا طرح فولو کیا ہوگا اگر اچھا طرح دیکھا ہوگا تو امیدہ آپ کو ریسپے اچھی لگی ہے اگر ریسپے اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو کو لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ حدا حافظ